میں میڈیا کے سیمانچول بلیٹن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عریبہ خان پڑیاں میں برسوں سے کھڑے ریلوے اسٹریم انجن کی چوری ہونے کا معاملہ سامنے آیا ہے ایک انجینئر نے ڈیویزن میکانیکل انجینئر ڈی ایمی کا فرضی آدیش دکھا کر ریل انجن ہی بیچ دیا یہ پرانے زمانے کا اسٹریم انجن تھا جو پڑیاں کوٹ اسٹیشن کے پاس چھوٹی لائن تھی تب سے ہی کھڑا تھا بتایا جا رہا ہے کہ معاملہ سامنے نہ آئے اس لیے ڈیزل شیٹ پوسٹ پر ایک دروگا کی مدد سے شیٹ کے انٹری ریجسٹر میں ایک پک اپ وین کی انٹری کرا دی گئی حالکہ سپاہی سنگیدہ کماری کی ریپورٹ کے بعد اس معاملے میں جات شروع ہوئی اور تب پورا معاملہ سامنے آیا آس پاس کے لوگ جو سدیوں سے اس انجن کو دیکھ رہے تھے انہوں نے بتایا کہ سپتہ بر پہلے اس انجن کو گیس کٹر سے کٹ کر دو ٹرک میں لوڈ کر یہاں سے کوئی لے گیا ہے معاملے کے سممند میں ریلوے ادھکاری کوئی بیان دینے سے کترہ رہی ہیں سوموار کی صبح ارریہ فورویز گنچ مکھے مارک NH57 پر اسٹیشن روڈ کے سمیب بنا پل شتیگرست ہو گیا ہے پل شتیگرست ہونے کی وجہ سے درگھٹنا کی سمبھابنا بنی ہوئی ہے پرتے دن اسکول سے ہزاروں گاڑیوں کا آوگمن ہوتا ہے پل شتیگرست ہو جانے کی وجہ سے کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ رویوار کی صبح بھاری واہن کے پرچالن سے اچانک پل کا ایک پایا شتیگرست ہو گیا اس تھانیے لوگوں دوارہ معاملے کی جانکاری NHK کرمیوں کو دی گئی بتا دیں کہ یہ مکھے مارگ ارریا کو دربھنگا مزفرپور ہوتے ہوئے پٹنا سے جوڑتا ہے اور پرتے دن ہزاروں گاڑیوں کا آوگمن یہاں ہوتا ہے کٹیہار کے براری تھانا شیطر کے سکھاسن بالو خات کے سمیب سومبھار کی صبح گیارہ بجے ٹریکٹر کی چپیٹ میں آنے سے کوٹا تھانا شیطر کے نکیپور گاؤنیواسی عبدالمتین کی گھٹنا اسطل پر ہی موت ہو گئی درگھٹنا کے بعد چالک ٹریکٹر لے کر فرار ہو گیا آس پاس کے لوگوں دوارہ اس گھٹنا کی جانکاری پولیس کو دی گئی پولیس ماملی کی چھانبین میں جھوٹی ہے کٹیہار کے ڈی ایس کالیج کے بی ایڈ ویبھاگ کے ٹیچنگ و نون ٹیچنگ سٹاف فانچ سوتری مانگو کو لے کر انشیت کالین تھڑنے پر پیٹ گئے ہیں ان کی مانگو میں اچھ نیالے پٹنا کے نڑے انسار بڑھے شلک کے انوپات میں ویتن نردھارن ویتن وردھی کے انوسار بقائی کا بھوکتان بی ایڈ کرمیوں کی سیوہ شرطوں کا نردھارن بی ایڈ پربندھن سمیتی کا فل بینچ کا اسثائی گھٹھن اور نسی ٹی آئی کو پی اے آر سمرپت کرنے کے لیے اویلن بھرکت پدوں کی بھرتی وہا اسثائی کرمیوں کی اسثائی نیوکتی اور اویلن بھویتن بھوکتان شامل ہیں کشنگنج زلے کے کوچہ دھامن تھانا شیتر کے رحمت پاڑا اسثیت شہناز پیٹرول پمپ سے ہوئی لوٹ کے ماملے میں کشنگنج پولیس نے دس لوگوں کو گرفتار کیا ہے گھٹنا بارہ دسمبر کی ہے بتایا جاتا ہے کہ دو بائیکوں پر سوار پانچ اپرادھیوں نے پیٹرول پمپ کے کرمچاریوں کو ہتھیار قبل پر بندھک بنا کر پانچ لاکھ سے ادھک روپے کی لوٹ کی تھی ماملے کی چھانبین کے لیے ایس آئی ٹی کا گھٹن کیا گیا تھا سترہ دسمبر کی دیر شام آج کے بعد بدماشوں نے پیٹرول پمپ سے لوٹ کے بعد سویکار کر لی ہے ایس ڈی پیوں نے بتایا کہ گرفتار اپرادھیوں نے خلاصہ کیا کہ بارہ دسمبر کو بہادرگردھانشیتر کے لوہا گاڑا گاؤں میں اپرادھیوں نے ایک مکان کرائے پڑ لیا تھا اس مکان میں بم بنانے کے دوران بارود رگڑنے سے آگ لگ گئی تھی دھواں اٹھتے دیکھ اپرادھی وہاں سے بھاگ نکلے بھاگنے کے کرم میں رحمت پاڑا گاؤں میں پیٹرول پمپ سے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا انہوں نے کہا کہ اپرادھیوں کی نشاندہی پر لوٹے گئے روپے گھٹنا میں استعمال ہتھیار اور واہن برامت کر لیا گیا ہے نکیانو سندھان کرتے ہوئے اپرادھیوں تک پہنچ گئی تھی اسی کرم میں جو ہے کہ پرسوں مہرندہ پول کے نیچے کچھ اپرادھیوں کے جمع ہونے کی سوٹنا پراغت ہوئی تھی اور اس پر ٹین جا کے اس کی چھاپیماری کے اس میں دس اپرادھیوں کو پکڑا گیا ہے ان کی نشاندہی پر لوٹ کی راشی برامت کی گئی ہے اور ہتنا میں پڑیوک جو ہے کہ ہتھیار اور پانچ مور سائکل کو ضبط کیا گیا ہے بوم بنانے کی کچھ سامگری کچھ سامگری ضبط کی گئی ہے اس میں کچھ ملاہی اور لوہے کا پیلٹس ہے اور یہ زردہ کا ڈببہ ہے کچھلی ہے اس کے اطریق موبائل بھی بہت سارے ہیں اس میں سے ادھکانشتہ جو اپراد کرمی ہیں وہ انتر جلہ سے سمبندیت رکھتے ہیں اور اس میں انہوں کا ایک گلوہ چل رہا تھا اس گلوہ میں اور دو تیم لوگ شامل ہیں ان کے پیچھے بھی ہم لوگ گرفتار کر دیتی لیے لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ جو ہے کہ راپپور میں ایک بیوہسائی پیاز بیوہسائی سے بھی نوش کی گھٹنا ہوئی تھی کیونکہ کھڑائی اوپر پہ ہوئی تھی اس میں ٹائگر اور اس کا گروپ شامل تھا اس کا بھی دیٹیکشن ہوا ہے اس طرح کشنگل پولیس نے بڑے گیروہ کو پکڑ کے گھٹناوں کا پڑھا پکڑے گئے اپرادیوں کا اپرادک پشت بھومی کیا ہے اس میں ایک نورشاد روش ڈان جو کی کوچا دھامن تھانا انتر گئے تھے اور یہ پچھلے دو تین سالوں سے کوچا دھامن کو چھوڑ کے بنگال میں شرن لیے ہوئے تھا اور وہیں سے وہ گھٹنا آتا تھا اور گھٹنا کارید کر کے پونہ وہ بنگال کی طرف چلا جاتا تھا اس کا کوچا دھامن تھانا میں جو ابھی تک ہم لوگوں نے پتا کیا ہے لگوکیر دردن سے اوپر کانڈ درج ہے لوٹ اور ڈکائٹی سار کتنے لوگوں کو گرفتار ہوئے ہیں کنڈ دس لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو ہتھیار زندہ کارتوش پانچ مورسائکل اور قریب دو لاکھ روپے موبائل بم میں استعمال کی جانے واجی پرچی سبجھنے چونہوی ابھی تک کے انو سندھار میں چونہوی رجنیس کا کوئی ماملہ نہیں آیا چونکہ یہ لوگ جمعہ ہوئے تھے بارہ تاریخ کو کچھا دھامن کے لوہاگڑا تھانا انترگت ایک قرائے کے مگان میں وہاں پہ بم بنانے کی کچھ کامین لوگوں کا چر لاتا وہاں پہ آگ لگنے کے بعد یہ لوگ اس میں سے کچھ اپراس کرنی بھاگے اور سنتھا ہوتے ہوئے وہ رحمت پارا کی طرح ہو گئے اور کسی کرم میں جو ہے کہ انہوں نے رحمت پارا پر ٹول پرم سے لائنر کی بھی گرفتاری ہوئی ہے اس میں لائنر کی بھی گرفتاری ہوئی ہے اور اس میں دو لوگ اور جو بجے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے پرسکے سار کسی انگل پولیس نے اراریا نگر تھانا پولیس نے چھاپے ماری کے دوران شراب کے نشے میں ہنگامہ کر رہے دو ویقتیوں کو گرفتار کیا ہے جنہیں میڈیکل جانچ کے بعد حراست میں بھیج دیا گیا گرفتار ویقتیوں کے نام کمل سواریا و تنویر آلم ہیں دونوں نگر تھانا شیطر کے دیوری آوار سنکھیا تین کے رہنے والے ہیں جانکاری کے انوسار رویوار کی رات نگر تھانا پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ دیوریہ گاؤں میں شراب کے نشے میں کچھ لوگ ہنگامہ کر رہی ہیں سوچنا پر گشتی دل نے دیوریہ گاؤں میں چھاپے ماری کی اور دونوں کو گرفتار کیا آج کے لیے اتنا ہی سیمانچر کی بڑی خبروں کو اور وستار سے پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ memedia.in پر بھی جا سکتے ہیں